پارہ نمبر پچیس اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مربان ہمیشہ رہم فرمانے والا ہے اسی اللہ کی طرف ہی قیامت کے علم کا حوالہ دیا جاتا ہے اور نہ پھال اپنے غلافوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں تو وہ مشرق کہیں گے ہم آپ سے عرض کیے دیتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی کسی کے آپ کے ساتھ شریک ہونے پر گواہ نہیں ہے وہ سب بت ان سے غائب ہو جائیں گے جن کی وہ پہلے پوجہ کیا کرتے تھے اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی راہ نہیں رہی انسان بلائی مانگنے سے نہیں تھکتا اور اگر اسے برائی پہنچ جاتی ہے تو بہت ہی مایوس آسو امید توڑ بیٹھنے والا ہو جاتا ہے اور اگر ہم اسے اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چھکا دیں تو اس تکلیف کے پاس جو اسے پہلے پہنچ چکی تھی تو وہ ضرور کہنے لگتا ہے یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے اور اگر میں اپنے رب کی طرف لٹایا بھی جہوں گا تو بھی اس کے حضور میرے لیے یقیناً بلائی ہوگی سو ہم ضرور کفر کرنے والوں کو ان کے کاموں سے اگاہ کر دیں گے جو انہوں نے انجام دیئے اور ہم انہیں ضرور سخترین عذاب کا مزہ چھکا دیں گے اور جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو وہ مو پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی جوڑی دعا کرنے والا ہو جاتا ہے فرما دیجئے بھلا تم بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے اتارا ہو پھر تم اس کا انکار کرتے رہو تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو پرلے درجے کی مخالفت میں پڑا ہو ہم انقریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھائے دے گے یہاں تک ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے کیا آپ کا رب آپ کی حقانیت کی تصدیق کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہی ہر چیز پر گوابی ہے جان لو وہ لوگ اپنے رب کے حضور پیشی کی نسبت شک میں ہیں حبردار وہی اپنے علم و قدرت سے ہر چیز کا حاطہ فرمانے والا ہے صورت شہرہ اللہ کے نام سے شروع جو دہائیت مربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے حامیم آئین سین کاف اسی طرح آپ کی طرف اور ان رسولوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں اللہ وہی بھیجتا رہا جو غالب ہے بڑی حکمت والا ہے جو کچھ اسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے اور وہ بلند مرتبت بڑا بازمت ہے قریب ہے اسمان کرے اپنے اوپر کی جانب سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہے اور ان لوگوں کے لئے جو زمین میں سے بخش اسطلب کرتے رہے ہیں یاد رکھو اللہ ہی بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو دوست و کارساز بنا رکھا ہے اللہ ان کے حالات پر خوب نگبان ہے اور آپ ان کافروں کے ذمہ دار نہیں ہیں اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن کی بھی کی تاکہ آپ مکہ والوں کو اور ان لوگوں کو جو اس کے اردگرد رہتے ہیں ڈر سنا سکیں اور آپ جمع ہونے کہ اس دن کا خوف دلائیں جس میں کوئی شک نہیں ہے اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا گروہ دوزخ میں ہوگا اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے اور ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اولیاء بنا لیا ہے پس اللہ ہی ولی ہے اسی کے دوست ہی اولیاء ہیں اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے وہی ہر چیز پر بڑا قادر ہے اور تم جس عمر میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا یہی اللہ میرا رب ہے اسی پر میں نے بروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود ملانے والا ہے اس نے تمہارے لئے تمہارے جنسوں سے جوڑے پیدا فرمائے اور چپائے کے بھی جوڑے بنائے اور تم اس جوڑوں کی تدبیر سے پھیلاتا ہے اس کی مانت کوئی چیز نہیں اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے وہی اسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک ہے یعنی جس کے لئے وہ اچھا ہی خزانے کھول دیتا ہے وہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو عطا کشادہ فرما دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے تنکار دیتا ہے بے شک وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے اس نے تمہارے لئے دین کا وہی رستہ مقرر فرمایا جس کا حکم اس نے نو کو دیا تھا اور جس کی وہی ہم نے آپ کی طرف پیجی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا وہ یہی ہے کہ تم اسی دین پر قائم رہو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو مشرقوں پر بہت ہی گراہ ہے وہ توحید کی بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے حضور میں قرب خاص کے لئے منتحب فرما لیتا ہے اور اسی اپنی طرف آنے کی راہ دکھا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ کی طرف قلبی رجوع کرتا ہے اور انہوں نے فرقہ بندی نہیں کی تھی مگر اس کے بعد جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا میز آپس کی زد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اور اگر آپ کے رب کی جہنب سے مقررہ مدد تک کی مولت کا فرمان پہلے سادر نہ ہوا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کیا جا چکا ہوتا اور بے شک جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائی گئے تھے وہ خود اس کی نسبت فریب دینے والے شک میں مبتلا ہے پس آپ اسی دین کے لئے دعوت دیتے رہیں اور جسے آپ کا حکم دیا گیا ہے اسی پر قائم رہیے اور ان کی خواہشات پر کان نہ دریے اور یہ فرما دیجئے جو کتاب بھی اللہ نے اتاری ہے میں اس پر امان رکھتا ہوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف قائم کروں اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے ہمارے لئے ہمارے آمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے آمال ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث و تقرار نہیں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اسی کی طرف سب کا پلٹنا ہے اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں جگڑتے ہیں بعد اس کے کہ اسے قبول کر لیا گیا ان کی بیس و تقرار ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اللہ کا گذب ہے اور ان کے لئے سخت عذاب ہے اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور عدل و انصاف کا ترازو بھی اتارا اور آپ کو کس نے خبردار کیا شاید قیامت قریب ہی ہو اس قیامت میں وہ لوگ جلدی مچاتے ہیں جو اس پر امان ہی نہیں رکھتے اور جو لوگ امان رکھتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا آنا حق ہے جان لو جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں اللہ اپنے بندوں پر بڑا لطف و کرم فرمانے والا ہے جسے چاہتا ہے رزق کو عطا فرم سے نوازتا ہے اور وہ بڑی قوت والا بڑی عزت والا ہے جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لئے اس کی کھیتی میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ حطا کر دیتے ہیں پھر اس کے لئے آخرت میں کچھ حصہ نہیں رہتا کیا ان کے لئے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے دین کا ایسا راستہ مقرر کر دیا ہو جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا اور اگر فیصلے کا فرمان سادر نہ ہوا ہوتا تو ان کے درمیان کسہ چکا دیا جاتا اور بے شک ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے آپ ظالموں کو ان عمال سے ڈرنے والا دیکھیں گے جو انہوں نے کما رکھے ہیں اور وہ عذاب ان پر واقعہ ہو کر رہے گا اور جو لوگ عمال لائے اور نیک عمال کرتے رہے اور بیشت کے چمنوں میں ہوں گے ان کے لئے ان کے رب کے پاس وہ تمام نعمتیں ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے یہی تو بڑا فضل ہے یہ وہ انعام ہے جس کی خوشحبری اللہ ایسے بندوں کو سناتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمال کرتے رہے فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا مگر میری قربت اور اللہ کی قربت سے محبت چاہتا ہوں اور جو شخص نیک کی کمائے گا ہم اس کے لئے اس میں اخروی سواب اور بڑا دیں گے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول نے اللہ پر جوٹان جوٹھا بوتان تراشا ہے سو اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلبِ اطحر پر صبر و استقامت کی مور ثبت فرما دیتا کہ آپ کو ان کی بہدہ گوئی کا رنج نہ پہنچے اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور اپنے کلمات سے آپ کو ثابت رکھتا ہے بے شک وہ سینوں کے باتوں کو خوب جاننے والا ہے اور وہی ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور لرسوں سے درگزر فرماتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہوئے سے جانتا ہے اور ان لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور اپنے فضل سے انہیں ان کی دعا سے بھی زیادہ دیتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لئے روزی کشادہ فرما دے تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرنے لگیں گے لیکن وہ ضروریات کے اندازے کے ساتھ جتنی چاہیں اتارتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی ضرورتوں سے خبردار ہے خوب دیکھنے والا ہے اور وہی ہے جو بارچ برساتا ہے ان کے مایوس ہو جانے کے بعد اور اپنی رحمت پھلا دیتا ہے اور وہ کارساز بڑی تقریف کے لائک ہے اور اس کی نشانیوں میں سے اسمانوں اور زمینوں کی پیدائش ہے اور ان چلنے والے جنوروں کا پیدا کرنا بھی جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں اور وہ سب کے جمع کرنے پر بھی جب جائے گا بڑا قادر ہے اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچی ہے تو اس بدعمالی کے سباب سے ہی پہنچی ہے جو تمہارے ہاتھ رہکمائی ہوتی ہے حالانکہ بہت سی کتائیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے اور تم اپنی تدبیروں سے اللہ کو پوری زمین میں آجز نہیں کر سکتے اور اللہ کو چھوڑ کر بتوں میں سے نہ کوئی تمہارا حامی ہوگا اور نہ مددگار اور اس کی نشانیوں میں سے پاڑوں کی طرح اونچے بحری جاز بھی ہیں اگر وہ چاہے ہوا کو بالکل ساکن کر دے تو کشتیاں سطح سمندر پر رکی رہ جائیں بے شک اس میں ہر صبر شکر گزار کے لئے نشانیاں ہیں یا ان جہازوں اور کشتیوں کو ان کے عمالِ بد کے باعث جو انہوں نے کمار رکھے ہیں غر کر دے مگر وہ بہت سی غتاؤں کو معاف فرما دیتا ہے اور ہماری آیتوں میں جگڑا کرنے والے جان لیں ان کے لئے باغ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے سطحوں میں جو کچھ بھی معلومتہ دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور پائدار ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو امان لاتے اور اپنے رب پر توقع کرتے ہیں اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بےہجائی کی کاموں سے پریز کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیے جاتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ان کا فیصلہ پائمی مشورے سے ہوتا ہے اور اس مال میں سے جو ہم نے انہیں اتا کیا ہے خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ کہ جب انہیں کسی ظالم و جابر سے ظلم پہنچتے ہیں تو اس سے بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ اسی برائی کی مثل ہوتا ہے پھر جس نے معاف کر دی اور معافی کے ذریعے اصلاح کی تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے بے شک وہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا اور یقیناً جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر ملامت و گرفت کی کوئی راہ نہیں ہے پس ملامت و گرفت کی راہ صرف ان کے خلاف ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں نہاک سرکشی اور فساد پھلاتے ہیں ایسی ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور یقیناً جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بلند حمد کاموں میں سے ہے اور جسے اللہ گمراہ ٹھرا دے تو اس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں ہوتا اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ عذاب آخرت دیکھ لیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں پلٹ جانے کی کوئی سبیل ہے اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ پر ظلت اور خوف کے ساتھ سر جکائے ہوئے پیش کیے جائیں گے اسے چوری چوری چھپی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے اور ایمان والے کہیں کہ بے شک نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و ایال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا یاد رکھو بے شک ظالم لوگ دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے اور ان کافروں کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوگا جو اللہ کے مقابل ان کی مدد کر سکیں اور جسے اللہ گمراہ ٹھرا دیتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہیں ہوتی تم لوگ اپنے رب کا حکم قبول کر لو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے نہ تمہارے لیے اس دن کوئی جہ پناہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے کوئی جہ انکار پھر بھی اگر وہ روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان پر تبائی سے بچانے کا ذمہ دار بنا کر نہیں بیچا آپ پر تو صرف پیغام حق پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی بارگاہ سے رحمت کا ذائقہ چھکاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اگر انہیں کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو ان کے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے عمالِ بہت کے باعث تو بے شک انسان بڑا ناشکر گزار ثابت ہوتا ہے اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں جمع فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانچ ہی بنا دیتا ہے بے شک وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے اور ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے کسی کو شان نبوت سے سرفراز فرما دے یا پردے کے پیچھے سے بات کرے جسے موسیٰ سے تور سینہ پر کی یا کسی فرشتے کو فرستادہ بنا کر بیجے اور اس کے اذن سے جو اللہ چاہے وحی کرے بے شک وہ بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے سو اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح قلوب و اروا کی روح وحی فرمائی جو قرآن ہے اور آپ وحی سے قبل اپنی ذاتی ذاتی فکر سے یہ جانتے نہ تھے کہ کتاب گیا ہے اور نہ ایمان کے شریعہ کام کی تفصیلات کو ہی جانتے تھے جو بعد میں نازل اور مقرر ہوئی مگر ہم نے اسے نور بنا دیا ہم اس نور کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں اور بے شک آپ ہی سرات مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں یہ سرات مستقیم اسی اللہ ہی کا راستہ ہے جو اسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے جان لو کے سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سورة الزخرف اللہ کے نام سے شروع جنہیت مربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے حامیم قسم ہے روشن کتاب کی بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو بے شک وہ ہمارے پاس سب کتابوں کی اصل لوہ محفوظ میں سبت ہے یقیناً یہ سب کتابوں پر بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے اور کیا ہم اس نصیت کو تم سے اس بنا پر روک دیں کہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو اور پہلے لوگوں میں سے ہم نے جتنے ہی پیغمبر بیجے تھے اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مزا کھڑایا کرتے تھے اور ہم نے ان کفار مکہ سے زیادہ زور آور لوگوں کو ہلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کا حال کئی جگہ پہلے گزر چکا اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ یقیناً کہیں گے کہ انہیں غالب علم والا رب نے پیدا فرما کیا ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لئے راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو اور جس نے اسمان سے اندازہ ضرورت کے مطابق پانی اتارا پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا اسی طرح تم بھی مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤگے اور جس نے تمام اقسام اور اضاف کی مخلوق پیدا کی اور تمہارے لئے گشتیاں اور بہر اجاز بنائے اور چوپائے بنائے جن پر بہر و بر میں سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پشتوں یا نششتوں پر درست ہو کر بیٹھ سکو پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب تم سکون سے اس سواری کی نششت پر بیٹھ جاؤ تو کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے تابعہ کر دیا لانکہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں اور ان مشرقوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کی اولاد قرار دے دیا اس کے جز بنا دیئے بے شک انسان سرحیخن بڑا ناشکر گزار ہے اے کافر اپنے پیمانہ فکر کے مطابق یہی جواب دو کہ کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود اپنے لیے تو بیٹیاں بنا رکھی اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ مختصص کر رکھا ہے حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے جسے انہوں نے خدا رحمان کی شبیہ بنا رکھا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غم و غصہ سے بر جاتا ہے اور کیا جو زیور و زینت میں پروش پائے اور نرمی طبعہ اور شرم و حیاء کے پاس جگڑے میں واضح رائے کا اظہار کرنے والی بھی نہ ہو اور انہوں نیف رشتوں کو جو کہ خدا رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دیا ہے کیا وہ ان کی پیدائش پر حاضر تھے نہیں تھے آپ ان کی گوائی لکھ لے جائے کچھ علم نہیں ہے اور وہ میز ان اٹکل سے جوٹھی باتیں کرتے ہیں کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے جسے وہ سنت کے طور پر تھامے ہوئے ہیں نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے اپنے باپ دادہ کوئی ملت و مذہب پر پایا اور یکیمنا ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہدایت یافتہ ہیں اور اسی طرح ہم نے کسی بستی میں آپ سے پہلے کوئی ڈھر سنانے والا نہیں بیجا مگر وہاں کے وڈیروں اور خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم نے اپنے باپ دادہ کو ایک طریقہ مذہب پر پایا اور ہم یقیناً انہی کے نقوش قدم کے اقتداء کرنے والے ہیں پیغمبر نے کہا گرچہ میں تمہارے پاس اس طریقہ سے بہتر ہدایت کا دین اور طریقہ لے ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادہ کو پایا تھا تو انہوں نے کہا جو کچھ بھی تم دے کر بیجے گئی ہو ہم اس کے منکر ہیں سو ہم نے ان سے چچا مگر پروش کی نسبت سے باپ اور اپنے قوم سے فرمایا بے شک میں ان سب چیزوں سے بیزار ہو جنہیں تم پوجتے ہو بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا سو وہ ہی مجھے انقریب راستہ دکھائے گا اور ابراہیم نے اس کلمہ تحیر کو اپنی نسل زہریت میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں بلکہ میں نے انہیں اور ان کے اباؤ اجداد کو اسی ابراہیم کے صدق اور واسطہ سے اس دنیا میں فائدہ پہنچایا ہے جہاں تک ان کے پاس حق یعنی قرآن واضح روشن بیان والا رسول تشریف لے آیا اور جب ان کے پاس حق آ پہنچا تو کہنے لگے یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں اور کہنے لگے یہ قرآن مکہ اور طائف کی دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی یعنی کسی وڈیرے سردار اور مالدار پر کیوں نہیں اتارا گیا کیا آپ کے رب کی رحمت نبوت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں ہم ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں ان کے اسباب میشیت کو تقسیم کرتے ہیں اور ہم ہی ان میں سے بعض کو بعض بار وسائل و طولت میں درجات کی فوقیت دیتے ہیں کیا ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض جو امیر ہیں بعض غریبوں کا مزاق کھڑائیں یہ غربت کا تمسخر ہے کہ تم اس وجہ سے کسی کو رحمت نبوت کا اقدار ہی نہ سمجھو راب کے رب کی رحمت اس دولت سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے اور وہ گمانڈ کرتے ہیں اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ کفر پر جمع ہو کر ایک ہی ملت بن جائیں گے تو ہم خدا رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے تمام لوگوں کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی کر دیتے اور سیڑھی بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں اور اسی طرح ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے کر دیتے اور تخت بھی جن پر وہ مسنت لگاتے ہیں اور چاندی کے اوپر سونے اور جہرات کے عرائش بھی کر دیتے اور یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کی عرضی اور اکیر مطا ہے اور آخرت کا حسن و زبائش آپ کے رب کے پاس ہے جو صرف پریزگاروں کے لئے ہے اور جو شخص خدا رحمان کی یاد سے سرف نظر کر لے تو ہم اس کے لئے شیطان مسلط کر لیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور وہ شیعتین انہیں ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں اور یہی گمان کیے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا پس تو بہت برا ساتھی تھا اور آج کے دن تمہیں یہ ارزو کرنا سود مند نہیں ہوگا جب کہ تم عمر بر بر ظلم کرتے رہے آج تم سب عذاب میں شریک ہو پھر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندوں کو اور ان لوگوں کو جو کھلی گمرہ ہی میں ہیں راہ اہدایت دکھائیں گے پس اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں یا ہم آپ کو وہ عذاب ہی دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے سو بے شک ہم ان پر کامل قدرت رکھنے والے ہیں پس آپ اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھئے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے بے شک آپ سیدھی راہ پر قائم ہے کے پروردگار کا رسول ہوں پھر جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ اسی وقت ان نشانیوں پر ہنسلیں لگے اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے بگر یہ کہ وہ اپنے سے پہلے مشابہ نشانی سے کہیں بڑھ کر ہوتی تھی اور بل آخر ہم نے نے کئی بار عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں اور وہ کہنے لگے اے جدوگر تم اپنے رب سے ہمارے لئے اس عہد کے مطابق دعا کر جو اس نے تجھ سے کر رکھا ہے تو بے شک ہم ادائے دیافتہ ہو جائیں گے پھر جب ہم نے دعائے موسیٰ سے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا تو وہ فورا عہد شکنی کرنے لگے اور فراؤن نے اپنی قوم میں فخر سے پکارا اور کہا اے میری قوم کیا ملک مصر میرے قبضہ میں نہیں ہیں اور یہ دیرے جو میرے محلات کے نیچے سے بہہ رہی ہیں کیا میری نہیں ہیں کیا یہ حقیقت نہیں کہ میں اس شخص سے بہتر ہوں جو حقیر و بے وقت ہے اور صاف طریقے سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا پھر اگر یہ سچا رسول ہے تو اس پر پیرنے کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے جاتے پس اس نے ان باتوں سے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا سو ان لوگوں نے اس کا کہنا مان لیا بے شک وہ لوگ ہی نافرمان قوم تھے پھر جب انہوں نے موسیٰ کی شان میں گستاخی کر دیا تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا اور ہم نے ان سب کو گرک کر دیا سو ہم نے انہیں کیا گزارہ کر دیا اور پیچھے آنے والوں کے لیے نمونے عبرت بنا دیا اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو اس وقت آپ کی قوم کے لوگ اس سے خوشی کے مارے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں آیا ہمارے محبود بہتر ہے یا وہ عیسیٰ وہ آپ سے یہ بات میز جگڑا کے لیے کرتے ہیں بلکہ وہ لوگ بڑے جگڑالو ہیں عیسیٰ میز ایک برگزیدہ بندہ تھے جن پر ہم نے انعام فرمایا اور ہم نے انہیں بنے اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا تھا اور اگر ہم چاہتے تو ہم تمہارے بدلے زمین میں فرشتے پیدا کر دیتے جو تمہارے جانشین ہوتے اور بے شک وہ عیسیٰ جب اسمان سے نزول کریں گے تو قربے قیامت کی علامت ہوں گے پس تم ہرگز اس میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا یہ سیدھا راستہ ہے اور شیطان تمہیں ہرگز اس راہ سے روکنے نہ پائے گا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور جب عیسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا جقینا میں تمہارے پاس حکمت و دنائی لے کر آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تمہارے لئے خوب واضح کر دوں سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو بے شک اللہ دن کے عذاب کی حرابی ہے یہ لوگ کیا انتظار کر رہے ہیں بس یہی کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو سارے دوست و احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں کے سوائے پریزگاروں کے انہی کی دوستی اور ولایت کام آئے گی ان سے فرمایا جائے گا اے میرے مقرب بندوں آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غمزودہ ہو یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمیشہ ہمارے تابعہ فرمان رہے تم اور تمہارے ساتھ جڑے رہنے والے ساتھی سب جنت میں داخل ہو جاؤ جنت کی نعمتیں راختیں اور لذتوں کے ساتھ تمہاری تقریم کی جائے گے ان پر سونے کی پلیٹوں اور گلاسوں کا دور چلایا جائے گا اور وہی وہ سب چیزیں موجود ہوں گی جن کو دل چائیں گے اور جن سے آنکھیں رہت پائیں گی اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے اور اے پریزگارو یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے اور ان عمال کے صلح میں جو تم انجام دیتے سے تمہارے لئے اس میں بکسرت پھال اور پیوے ہیں تم ان میں سے کھاتے رہو گے بے شک مجرم لوگ توزق کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جو ان سے حلقہ نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے اور وہ دروگہ جہنم کو پکاریں گے اے مالک آپ کرم ہمیں موت دے تو اچھا ہے وہ کہے گا تم اس حال میں ہی ہمیشہ رہنے والے ہو بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو نابسند کرتے تھے کیا انہوں نے یعنی کفار مکہ نے رسول کے خلاف کوئی تدبیر پختہ کر لی ہے تو ہم پر بھی پختہ فیصلہ کرنے والے ہیں کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے پوشیدہ باتیں محال رحمان کے ہاں کوئی لڑکا ہوتا یا اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا اسمانوں اور زمین کا پروردار عرش کا مالک پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں تو آپ انہیں چھوڑ دیجئے بیکار بیسوں میں پڑے رہیں اور لگ کھیل حکمت والا بڑے علم والا ہے اور وہ ذات بڑی ببرکت ہے جس کے لئے اسمانوں اور زمین کی بدشاہ ہے اور ان کی بھی جو کچھ ان کے درمیان ہے اور وہ وقت قیامت کا علم بھی اس کے پاس ہے اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے جن کی یہ کافر لوگ اللہ کی سواب پرستش کرتے ہیں تو وہ شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے مگر ان کے برقس شفاعت کا اختیار ان کو حصل ہے جنہوں نے حق کی گوائی دی اور اس یقین کے ساتھ جانتے بھی تھے اور اگر آپ ان سے دریافت مائے کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے پھر وہ کہاں بٹکتے پھرتے ہیں اور اے حبیب مکرم یوں کہنے کی قسم کہ یا رب بیش یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں لاتے سو میرے محبوب آپ ان سے چیرہ پھیر لیجئے اور یوں کہہ دیجئے پس ہمارا سلام پھر وہ جلد ہی اپنا حجر معلوم کر لیں گے سورة الدخان اللہ کے نام سے شروع جو نہیت مربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے ہامیم اس روشن کتاب کی قسم بے شک ہم نے اسے ایک ببرکت رات میں اتارا ہے بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدہ جدہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے ہمارے بروردگار کے حکم ہماری برگاہ کے حکم سے بے شک ہم ہی بیجنے والے ہیں یہ آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا پروردگار ہے بچ طریقے تم یقین رکھنے والے ہو اس کے سوا کوئی محبود نہیں وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اکلے اباؤ اجداد کا بھی رب ہے بلکہ وہ شک میں پڑے رہے کھیل رہے ہیں سو آپ اس دن کا انتظار کریں جب اسمان واضح دعوی ظاہر کر دے جو لوگوں کو ڈامپ لے گا یعنی ہر طرف محیط ہو جائے گا یہ دردناک عذاب ہے اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب تو ہم سے اس عذاب کو دور کر دے بے شک ہم امان لاتے ہیں اب ان کا نصیت مانا کہا مفید ہو سکتا ہے حالانکہ ان کے پاس واضح بیان فرمانے والے رسول آ چکے پھر انہوں نے ان سے مو پھیر لیا گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگے وہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے بے شک ہم تھوڑا سا عذاب دور کیے دیتے ہیں مگر تم یقینا وہی کفر دورانے لگو گے جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو اس دن ہم یقینا انتقام لے ہی لیں گے اور در حقیقت ہم نے ان سے پہلے قوم فراؤن کی بھی ازمائش کی تھی اور ان کے پاس بزرگی والے رسول موسیٰ آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ تم پنتگان خدا یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو بے شک میں تمہاری قیادت اور رہبری کے لیے امانتدار رسول ہوں اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو میں تمہارے پاس روشن دلیل لے کر آیا ہوں اور بے شک میں نے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے اور اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو اور اگر تم مجھ پر امان نہیں لاتے تو مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی بے شک یہ لوگ مجرم قوم ہیں ارشاد ہوا پھر تم میرے بندوں کو رات رات لے کر چلے جاؤ بے شک تمہارا تاقب کیا جائے گا اور خود گزر جانے کے بعد دریاء کو ساکن اور کھلا چھوڑ دینا بے شک وہ ایسا لشکر ہے جسے ڈبو دیا جائے گا وہ کتنے ہی بغات اور چشمیں چھوڑ گئے اور زراحت یں اور علیشان امارتیں اور پھر نہ تو ان پر اسمان اور زمینی روحے اور نہ ہی انہیں مولد دی گئی اور واقعہ تن ہم بنی اسرائیل کو زلت انگیز عذاب سے نجات بخشی فیراؤن سے بے شک وہ بڑا سرکشات سے گزرنے والوں میں سے تھا اور بے شک ہم نے اس بنی اسرائیل کو علم کی بنا پر ساری دنیا کی معصر تعذیبوں پر چون لیا تھا اور ہم نے انہیں وہ نشانی عطا فرمائی جن میں ظہری نعمت اور سری ازمائش تھی اور بے شک وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی موت کے سوا بعد میں کچھ نہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے سو تم ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو بلا یہ لوگ بہتر ہیں یا بادشاہ یمن اسد ابو قریب طبع الحمہری کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ہم نے ان سب کو علاق کر ڈالا تھا بے شک وہ لوگ مجرم تھے اور ہم نے اسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے میز کھیلتے ہوئے نہیں بنایا ہم نے دونوں کو حق کے ساتھ مقصود اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لئے مقرر وقت ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی سوائے ان کے جن پر اللہ نے رحمت فرمائی ہے وہ ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے بے شک وہ بڑا گالب بہت رحم فرمانے والا ہے بے شک کانٹے دار پھال کا درخت بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا پگلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں کھولے گا کھولتے ہوئے پانے کے پانے کے جوش کی مانت حکم ہوگا اس کو پکڑ دوزک کے واس تک اسے زور سے گسیٹ ہوئے لے جاؤ پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی گزاب ڈالو مزہ چکھ لے ہاتھ تو ہی اپنے گمان اور دعوے میں بڑا موزز و مکرم ہے بے شک یہ وہی دوزک ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے بے شک پرویدکار لوگ امن والے مقام میں ہوں گے باغات اور چشموں میں باریک اور دمبیز ریشم کا لباس پہنے ہوں گے امنے سامنے بیٹھے ہوں گے اسی طرح ہی ہوگا اور ہم انہیں گوری رنگت والی کشادہ چشم پوروں سے بیع دیں گے وہاں اتمنان سے ہر طرح کے پھل اور میوے طلب کرتے ہوں گے اس جنت میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سوائے اس پہلی موت کے جو گزر چکی ہوگی اور اللہ انہیں دوزک کے عذاب سے بچا لے گا یہ آپ کے رب کا فضل ہے یعنی کی زبان میں اس قرآن کو سان کر دیا تا کہ وہ نصیت حاصل کرتے سو آپ بھی انتظار فرمائیے یقیناً وہ بھی انتظار کر رہے ہیں سورة الجاسیہ اللہ کے نام سے شروع جو نہی مربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے حامیم اس کتاب کا اتارہ جانا اللہ کی جانب سے ہے جو بڑی حکمت والا ہے بے شک اسمانوں اور زمین میں یقیناً مومنوں کے لئے نشانیاں ہے اور تمہاری اپنی پیداش میں اور ان جنوروں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے جقین رکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہے اور رات دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور بسورت بارش اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے اتارتا ہے پھر اس زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ کر دیتا ہے اور اسی طرح ہواوں کے رخ پھیرنے میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو اکل و شعور رکھتے ہیں یہ اللہ کی آجتے ہیں جنہیں ہم اپنی آپ پر پوری سچائی کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں پھر اللہ اور اس کی آجتوں کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے ہر بہتان تراشنے والے قذاب اور بڑے سیاہکار کے لئے ہلاکت ہے جو اللہ کی ان آجتوں کو سناتا ہے جو اس پر پار پار کر سنائی جاتی ہیں پھر اپنے کفر پر اسرار کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں تو آپ اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیں اور جب اسے ہماری قرآن آیات میں سے کسی چیز کا بھی علم ہو جاتا ہے تو اسے مزاق بنا لیتا ہے ایسی ہی لوگوں کے لئے انزلت انگیز عذاب ہے ان کے اس عرصہ حیات کے بعد دوزخ ہے اور جو مال و دنیا انہوں نے کمار رکھا ہے ان کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی وہ بہت ہی کام آئیں گے جنہ اللہ کی سوا انہوں نے کارساز بنا رکھا ہے اور ان کے لئے بہت سخت عذاب ہے یہ قرآن ہدایت ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لئے سخت ترین دردناک عذاب ہے اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کابو میں کر دیا تاں کہ اس کے حکم سے اس میں جہاز اور کشتیاں چلیں اور تاں کہ تم بحری راستوں سے بھی اس کا کے تحت مسخر کر دیا بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو غور اور فکر کرتے ہیں اے ایمان والوں آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ ان لوگوں کو نظر انداز کر دیں جو اللہ کے دنوں قیامت کی امید اور خوف نہیں رکھتے تاں کہ وہ ان لوگوں کو ان کے عمال کا پورا پورا بدلہ دے دے جو وہ کمایا کرتے تھے جس نے کوئی نیک عمل کیا تو اپنی ہی جان کے لئے نفع کے لئے اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور ہم نے انہیں ان کے ہم زمانے جہانوں پر یعنی اس دور کے قوم اور تعظیبوں پر فضیلت بکشی اور ہم نے ان کو دین اور نبوت کے واضح دلائل اور نشانیاں دی مگر اس کے بعد ان کے پاس بحثت محمدی کا علم آ چکا انہوں نے اس سے اختلاف کیا بہمی حسد و عداوت کے باعث بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس عمر کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے پھر ہم نے آپ کو دین کے کھلے راستے شریعت پر معمور فرما دیا سو آپ اسی راستے پر چلتے جائیے اور ان لوگوں کی خواہش کو قبول نہ فرمائیے جنہیں آپ کی اور آپ کے دین کی عظمت و حق نیت کا علم ہی نہیں ہے بے شک یہ لوگ اللہ کی جانب سے اسلام کی را پیش آمدہ مشکلات کے وقت میں وعدوں کے باوجود ہر جز آپ کے کام نہیں آئیں گے اور بے شک ظالم لوگ دنیا میں ایک دوسرے ہی کے دوست اور مددگار ہوا کرتے ہیں اور اللہ پریزگاروں کا دوست اور مددگار ہے یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت اور عبرت کے دلائل ہے اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمار کی ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانت کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہو جائے جو دعویہ یہ کفار کر رہے اور نیایت برا ہے اللہ نے اسمانوں اور زمینوں کو حق پر مبنی حکومت کے ساتھ پیدا فرمایا اور اس لیے کہ ہر جان کو اس کے عمال کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمائے ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کیا آپ نے اس سخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اس علم کے باوجود گمرہ تھیرا دیا ہے اور اس کے کان اور اس کے دل پر مور لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے پھر اسے اللہ کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے سو کیا تم نصیجت قبول نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے ہم بس حقیقت کا کچھ بھی علم نہیں ہے وہ صرف خیال و گمان سے کام لے رہے ہیں اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے سوا ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہمارے باپ دیدہ کو زندہ کر کے لے اگر تم سچے ہو تو فرما دیجئے لوگ نہیں جانتے اور اللہ ہی کے لئے اسمان اور زمین کی بادشاہ ہے اور جس دن قیامت برپا ہوگی تب سب اہل باطل سخت خسارے میں پڑ جائیں گے اور آپ دیکھیں کہ کفار و منقرین کا ہر گروہ گٹنوں کے بل گرا ہوا بیٹھا ہوگا ہر فرقے کو اس کے عمال کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا آج تمہیں ان عمال کا بدلہ دیا جائے جائے جو تم کیا کرتے تھے یہ ہمارا نوشتہ ہے جو تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کرے گا بے شک ہم وہ سب کچھ لکھوا کر مفوض کر لیا کرتے تھے جو تم کرتے تھے پس جو لوگ امال لائے اور نیک عمال کرتے رہے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا یہی تو واضح کامیابی ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تم پر پڑ پڑ کر نہیں سنائی جاتی تھی پاس تم نے تکبر کیا اور تم لوگ ہم اسے وہم و گمان کے سوا کچھ نہیں سمجھ دے اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں اور ان کے لئے وہ سب پرائیاں ظاہر ہو جائیں جو وہ انجام دیتے تھے اور عذاب انہیں گہر لے گا جس کا وہ مزا کھڑا کرتے تھے اور ان سے کہا جائے کہ آج ہم تمہیں بلائے دیتے ہیں جس طرح تم اپنے اس دن کی پیشی کو بلا دیا تھا وہ تمہارا ٹھکانہ دوزق ہے اور تمہارے لئے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مزاق بنا رکھا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دوکہ میں ڈال دیا تھا سو آج نہ تو وہ اس دوزق سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے توبہ کے ذریعے اللہ کی رضا جوئی قبول کی جائے گی پس اللہ ہی کے لئے ساری تعریفیں ہیں جو اسمانوں کا رب ہے اور زمین کا مالک ہے سب جہانوں کا پروردگار بھی ہے اور آسمانوں اور زمین میں ساری قبریائی یعنی بڑھائی اسی کے لئے ہے وہی بڑی غالب وہی بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے